السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسی طارق ورہا ہمیں پریزن سیمپل پارٹ 18 آج ہم اٹھاروہ لیسن پریزن سیمپل کا کرنے جا رہے ہیں ہمیں پریکٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے without practice you cannot speak English so practice is very necessary so let's start our practice with Urdu and English شروع کرتے ہیں practice اور اس میں آج ایک چیز کا اضافہ کیا ہے وہ ہے intro negative it means it is a negative and interrogative it is a combination of interrogative and negative یہ سوالیہ جملہ اور منفی جملے کا mix up ہے یہ sentence اور اس sentence میں آپ دو طریقے سے بنا سکتے ہیں ایک شروع میں do not یا do I not اس طرح کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کو تصلیح سے بتاتا ہوں let's start our practice I agree with you میں تم سے راضی ہوں یا میں تم سے اتفاق کرتا ہوں I don't agree with you میں تم سے اتفاق نہیں کرتا do I agree with you کیا میں تم سے اتفاق کرتا ہوں don't I agree with you میں تم سے اتفاق نہیں کرتا کیا میں تم سے اتفاق نہیں کرتا اس کو دوسرے طریقے سے بول سکتے ہیں do I not یعنی سبجک کے فوراں بعد not لگائیں گے اگر شروع میں do لگائے جائے so do I not agree with you کیا میں تم سے اتفاق نہیں کرتا اس کو دیکھیں they stay awake the whole night ایک تو اس طرح کہہ سکتے ہیں دوسرا they stay up the whole night both are same یا تو stay up لگائیں یا stay awake لگائیں دونوں میں سے ایک لگائی گا پتہ چلے دونوں نہ لگائیں یہ جو hash ہوتا ہے یہ جو hash ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں میں سے ایک کا استعمال کریں دونوں کا نہیں سمجھ گئے so they stay awake the whole night they do not stay awake the whole night do they stay awake the whole night don't they stay awake the whole night اب اس کی translation کے ساتھ پڑھتے ہیں they stay up the whole night وہ ساری رات جاکتا وہ ساری رات جاکتے ہیں they don't stay awake they don't stay awake یا stay up the whole night وہ ساری رات نہیں جاکتے ہیں do they stay up the whole night کیا وہ ساری رات جاکتے ہیں don't they stay up the whole night کیا وہ ساری رات نہیں جاکتے ہیں they wish to speak to you they wish to speak to you وہ تم ان کی خواہش ہے تم سے بات کرنا یا تم سے بولنا they don't wish to speak to you ان کی خواہش نہیں ہے کہ تم سے بات کرنا تم سے بات کریں یا وہ نہیں چاہتے کہ وہ تم سے بات کریں so do they wish to speak to you کیا ان کی خواہش ہے تم سے بات کرنا یا تم سے بات ہی کرنا sorry don't they wish to speak to you کیا ان کی خواہش نہیں ہے تم سے بات کرنا she helps her father she helps her father وہ اپنے والد کی مدد کرتی ہے she does not help her father she doesn't help her father یا she does not help her father وہ اپنے والد کی مدد نہیں کرتی ہے does she help her father کیا وہ اپنے والد کی مدد کرتی ہے doesn't she help her father کیا وہ اپنے والد کی مدد نہیں کرتی you watch too much TV you watch too much TV تم بہت زیادہ TV دیکھتے ہو you don't watch too much TV تم زیادہ TV نہیں دیکھتے do you watch too much TV do you watch too much TV کیا تم بہت زیادہ TV دیکھتے ہو don't you watch too much TV don't you watch too much TV کیا تم بہت زیادہ TV نہیں دیکھتے they worry too much they worry too much وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں they do not یا they don't worry too much وہ بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتے do they worry too much کیا وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں don't they worry too much کیا وہ بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتے میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے تو بہت جلدی آپ کو یاد ہو جائے گا دو طریقے ہیں یا تو سمجھ کے بنا لیں یا تو رٹا مال لیں کیونکہ اکثر لوگوں کو جتنا بھی سمجھا لیا جائے ان کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ ان کو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہوتا they don't have confidence and they think they cannot understand وہ یہ سوچتے ہیں وہ کبھی نہیں سیکھ سکتے they cannot learn so they think they cannot learn that's the reason they don't understand if you think you are ready to learn something you will understand اگر تم تیار ہو جاؤ کسی چیز کو سیکھنے کے لیے تو تمہیں وہ چیز آ جاتی ہے just believe in yourself اپنے آپ پر یقین رکھیں I cash a check every month میں ہر مہینے چیک کو cash کراتا ہوں I don't cash a check every month میں ہر مہینے چیک کو cash نہیں کراتا do I cash a check every month کیا میں ہر مہینے چیک کو cash کراتا ہوں don't I cash a check every month کیا میں چیک کو ہر مہینے چیک نہیں کراتا they sometimes miss the bus وہ اکثر بس کو miss کر دیتے ہیں یا بس نہیں ملتی انہیں انہیں اکثر بس نہیں ملتی صحیح ہے they sometimes don't miss the bus انہیں اکثر بس نہیں ملتی sorry پہلا تھا مطلب miss کر دینا بس یا you can say کہ وہ کھو دیتے ہیں بس نہیں ملتی ان کو miss یعنی وہ کھو دیتے ہیں انہیں بس نہیں ملتی so there sometimes don't miss the bus انہیں اکثر اکثر انہیں گاڑی مل جاتی ہے it means یہ negative ہے مگر سنس پوزیٹیو کا دے رہا ہے so they sometimes don't miss the bus وہ اکثر بس کو نہیں کھوتے یا ان کو بس مل جاتی ہے it means don't miss the bus کہ وہ ان کو بس مل گئی if they don't miss the bus so they get the bus so it means it's a positive sentence okay but it's a negative یہ negative ہے لیکن اس کی اردو اس طرح ہے کہ آپ کو کنفیوز کر رہی ہے so they do they some time miss the bus کیا انہیں اکثر بس نہیں ملتی do they sometimes miss the bus کیا انہیں اکثر بس نہیں ملتی don't they sometimes miss the bus کیا انہیں اکثر بس نہیں ملتی تم کمپیٹر استعمال کرتے ہو تم کمپیٹر استعمال نہیں کرتے کیا تم کمپیٹر استعمال کرتے ہو کیا تم کمپیٹر استعمال نہیں کرتے they dress well they dress well وہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں they don't dress well وہ اچھے کپڑے نہیں پہنتے ہیں do they dress well کیا وہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں don't they dress well کیا وہ اچھے کپڑے نہیں پہنتے he tries hard وہ سخت کوشش کرتی ہے یا وہ بہت کوشش کرتی ہے یا وہ بار بار کوشش کرتی ہے سوری کرتا ہے میں بھی آج دباغ خراب ہو گیا میرا he tries hard وہ بار بار کوشش کرتا ہے again and again نہیں لکھا ہے he tries tries مطلب کوشش کرنا محنت یعنی سخت وہ سخت کوشش کرتا ہے he tries hard وہ سخت کوشش کرتا ہے یا وہ بہت کوشش کرتا ہے he does not try hard وہ زیادہ کوشش نہیں کرتا یا وہ سخت کوشش نہیں کرتا یعنی وہ سخت محنت نہیں کرتا یا پوری جان نہیں لگاتا اس کو حاصل کرنے کی does he try hard کیا وہ کوشش کرتا ہے سخت کوشش کرتا ہے doesn't he try hard کیا وہ سخت کوشش نہیں کرتا ہے کیونکہ آج کے میں نے خود ایسے جملے کلیک کیے ہیں جو تھوڑے سے آپ کو پرنانسیشن میں اور میننگ میں تھوڑے سے کنفیوز کر رہے ہوں گیا کیونکہ اگر ہم ہارٹ پر نہیں آئے تو پریزن سیمپل کا مزا نہیں آئے گا ہی میسز اب اس کی صحیح پرنانسیشن کیا ہے؟ مجھے کھریک پرنانسیشن میں نہیں رہا ہوں مجھے مجھے ہی میسز یا ہی میسز وہ اپنی امی کو یاد کرتا ہے ہی دیزنٹ میسز ہیز مدر وہ اپنی امی کو یاد نہیں کرتا دیز ہی میسز ہیز مدر کیا وہ اپنی امی کو یاد کرتا ہے؟ یاد رکھی گا یہ جو میسز یا میس ہے اس کو چیک کر لی جگہ گوگل ٹرانسیشن میں کیونکہ آج میرے پاس ٹائم نہیں تھا یومی pamiss далее Can you remember the address Himself تمہیں پتہ یا اڈریس یاد ہے؟ You don't remember the address تمہیں پتہ یاد نہیں ہے؟ Do you remember the address کیا تمہیں پتہ یاد ہے؟ Don't you remember the address کیا تمہیں پتہ یاد نہیں ہے؟ he worries about her he worries about her وہ اس کے لئے پریشان ہوتا ہے he doesn't worry about her وہ اس کے لئے پریشان نہیں ہوتا ہے does he worry about her کیا وہ اس کے لئے پریشان ہوتا ہے doesn't he worry about her کیا وہ اس کے لئے پریشان نہیں ہوتا ہے i am blind اب دیکھیں does not کی جگہ ہمارا is mr والے state verb آئے جب is mr والے state verb آتے ہیں تو اس میں does not یا do not نہیں لگتا بلکہ m کے فوراں بعد یا جو r ہے اس کے فوراں بعد یا جو m ہے اس کے فوراں بعد not لگتا ہے نیگٹیو میں اور شروع میں سوالی جملے میں وہ جو is mr ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے سبجک پھر اس کے بعد آتا ہے پھر object آتا ہے دیکھیں i am blind میں اندھا ہوں am i blind کیا میں اندھا ہوں am i not blind کیا میں اندھا نہیں ہوں اس کو اس طرح بھی بولتے ہیں aren't i blind aren't i blind اس کی short form aren't ہے جو written میں اور written میں کبھی نہیں لکھی جاتی speaking میں پھر بھی استعمال ہو جاتی ہے so i am blind i am not blind am i blind am i not blind یا aren't i blind میں اندھا ہوں میں اندھا نہیں ہوں کیا میں اندھا ہوں کیا میں اندھا نہیں ہوں so that's i have a problem مجھے مسئلہ ہے i don't have a problem مجھے مسئلہ نہیں ہے do i have a problem کیا مجھے مسئلہ ہے don't i have a problem کیا مجھے مسئلہ نہیں ہے you have nothing to say you have nothing to say تمہارے پاس کچھ نہیں کہنے کے لیے you don't have nothing to say تمہارے پاس کچھ نہیں you don't have nothing to say تمہارے پاس کچھ بھی نہیں کچھ کہنے کے لیے do you have nothing to say کیا تمہارے پاس کچھ نہیں کہنے کے لیے don't you have anything to say کیا تمہارے پاس کچھ ہے کہنے کے لیے یا ہمیں نے nothing کو دیکھیں یہ یہاں ہم anything کر سکتے ہیں you don't have anything to say تمہارے پاس کچھ نہیں کہنے کے لیے so یہاں nothing نہیں لگے گا بلکہ anything لگا لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ double negative sense کہیں نہیں آتا یعنی دیکھیں ہم پہلے نئی کا استعمال کر رہے ہیں پھر دوبارہ نئی کا استعمال کریں گے تو یہ بڑا برا لگتا ہے کچھ ایسے سنٹینس ہوتے ہیں جو negative میں مسئلہ کر جاتا ہے جیسے جس میں you never believe in me so you cannot say you don't never believe in me so it's wrong just like this so یہ بات یاد رکھے گا you have nothing to say تمہارے پاس کچھ نہیں کہنے کے لیے you don't have anything to say تمہارے پاس نہیں ہے کچھ کہنے کے لیے do you have nothing to say کیا تمہارے پاس کچھ نہیں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں کہنے کے لیے don't you have anything to say کیا تمہارے پاس کچھ ہے کہنے کے لیے کیا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کے لیے they have nothing to do ان کے پاس کچھ نہیں کرنے کے لیے they have anything to do دیکھیں یہاں میں نے nothing کو ہٹا دیا anything کو کر لیا کیونکہ negative negative double آ جائے گا تو ڈبل نیگٹیو ہم نے سنس نہیں رہنا اس کی اردو پتہ کیا ہوگی they don't have nothing to do وہ کچھ بھی نہیں کچھ نہیں کرتے مطلب اردو غلط ہو جائے گی اور سنس بھی غلط ہو جائے گا ڈبل نیگٹیو نہیں کر سکتے صحیح ہے اس لیے میں نے جو سنٹنس ایسے ہیں میں نے ان کو منشن کر رہا ہوں بار بار they have nothing to do وہ ان کے پاس کچھ نہیں کرنے کے لیے they don't have anything to do ان کے پاس کچھ نہیں نہیں کرنے کے لیے so do they have nothing to do کیا ان کے پاس کچھ نہیں کرنے کے لیے don't they have anything to do کیا ان کے پاس کچھ ہے کرنے کے لیے so this is very interesting یہی تو مزہ ہے دیکھو hard آئے گا تو کچھ پتہ چلے گا ان کو یاد کر لیں ان کو بہت زبردست مزہ آئے گا بولنے میں یہ سنٹنس بڑا مزہ آتا ہے do you have anything to do کیا تمہارے پاس کچھ ہے کرنے کے لیے do you have anything to say کیا تمہارے پاس کچھ ہے بولنے کے لیے so it's really fantastic sentence to speak in speaking یہ بڑے زبردست ہوتے ہیں we have اب دیکھیں ہمارے second we have a fever we don't have a fever do we have a fever don't we have a fever so میں جذبات ہی ہو گیا ذرا جذبات سے اٹھتے ہیں we have a fever ہمیں بخار ہے we don't have a fever ہمیں بخار نہیں ہے do we have a fever کیا ہمیں بخار ہے don't we have a fever کیا ہمیں بخار نہیں ہے he has flu اسے نزلہ ہے he does not have flu اسے نزلہ نہیں ہے does he have flu کیا اسے نزلہ ہے doesn't he have flu کیا اسے نزلہ نہیں ہے she has a car اس کے پاس گاڑی ہے she doesn't have a car اس کے پاس گاڑی نہیں ہے does she have a car کیا اس کے پاس گاڑی ہے doesn't she have a car کیا اس کے پاس گاڑی نہیں ہے تارک has friends تارک کے دوست ہیں یا تارک کے بہت سے دوست ہیں تارک کے دوست ہیں تارک does not have friends تارک کا کوئی تارک کے دوست نہیں ہے does تارک have a friends does تارک have friends not our کیا تارک کے دوست ہیں doesn't تارک have friends doesn't تارک have friends کیا تارک کے دوست نہیں ہیں اب دیکھیں دوبارہ سے اسے مار آگیا he is at home تو نیگیٹیف کیا بننا چاہیے he is not at home وہ گھر پر ہے he is at home وہ گھر پر ہے he is not at home وہ گھر پر نہیں ہے is he at home کیا وہ گھر پر ہے isn't he at home کیا وہ گھر پر نہیں ہے تارک is crazy and stupid میں کبھی کسی اور کا نام پر بیزتی نہیں کرتا یہ بات یاد رکھے گا میں اپنے نام کے لئے ایسے لفظ استعمال کرتا ہوں because مجھے میرے لئے معافی مل سکتی ہے but کسی اور کے لئے نہیں ملے گی if I taunt at someone else so maybe Allah will not forgive me for that because I'm using the rude I'm using these type of words for myself because I can I can back pardon from my Allah میں معافی مانگ سکتا ہوں اپنے Allah سے but how can I how can how can I apologize for someone else میں کس طرح کسی اور کے لئے کر سکتا ہوں if he does he or she does not forgive me اگر وہ مجھے معاف نہ کریں so میں کیسے so that's the reason I always use myself I always use myself for these type of sentence tarik is crazy and stupid tarik ایک پاگل اور بیوکوف شخص ہے tarik is not crazy and stupid tarik بیوکوف اور پاگل نہیں ہے is tarik crazy and stupid کیا tarik بیوکوف اور پاگل ہے isn't tarik crazy and stupid کیا tarik پاگل اور بیوکوف نہیں ہے she is a nurse وہ nurse ہے she is not a nurse وہ nurse نہیں ہے is she a nurse کیا وہ nurse ہے isn't she a nurse کیا وہ nurse نہیں ہے you are a doctor تم doctor ہو you are not a doctor تم doctor نہیں ہو are you a doctor کیا تم doctor ہو aren't you aren't you یہ بات یاد رکھے گا aren't you aren't you a doctor aren't you a doctor aren't you a doctor کیا وہ doctor نہیں ہے کیا تم doctor نہیں ہو aren't you a doctor کیا تم they are tired وہ تھکے ہوئے ہیں they are not tired وہ تھکے ہوئے نہیں ہیں are they tired کیا وہ تھکے ہوئے ہیں are they not tired کیا وہ تھکے ہوئے نہیں ہیں aren't they tired aren't they tired we are thirsty ہم پیاسے ہیں we are not thirsty ہم پیاسے نہیں ہیں Are we thirsty? کیا ہم پیاسے ہیں Aren't we thirsty? Aren't we thirsty? کیا ہم پیاسے نہیں ہیں My children are hungry میرے بچے بھوکے ہیں My children are not hungry میرے بچے بھوکے نہیں ہیں Are my children hungry? کیا میرے بچے بھوکے ہیں Aren't my children hungry? کیا میرے بچے بھوکے نہیں ہیں Aren't my children hungry? کیا میرے بچے بھوکے نہیں ہیں My room is clean میرا کمرہ صاف ہے My room is not clean میرا کمرہ صاف نہیں ہے Is my room clean کیا میرا کمرہ صاف ہے Isn't my room clean کیا میرا کمرہ صاف نہیں ہے This is a clean room یہ ایک صاف سترہ کمرہ ہے This is not a clean room یہ ایک صاف سترہ کمرہ نہیں ہے Is this a clean room کیا یہ صاف سترہ کمرہ ہے Isn't this a clean room کیا یہ صاف سترہ کمرہ نہیں ہے You forget to call me یہ یاد رکھے گا میں نے Mr. Crazy series میں پڑھایا تھا Forget to call To in sentence میں آپ you لگا سکتے جس میں subject نہیں ہوتا So you You forget to call me تم مجھے فون کرنا بھول گئے تم مجھے فون کرنا بھول جاتے ہو You don't forget to call me تم مجھے فون کرنا نہیں بھولتے ہو You don't forget to call me تم مجھے فون کرنا نہیں بھولتے Do you forget to call me کیا تم فون کرنا مجھے بھول جاتے ہو Don't you forget to call me کیا تم مجھے فون کرنا نہیں بھولتے You forget to clean your room تم اپنا کمرہ صاف کرنا بھول جاتے ہو You don't forget to clean your room تم اپنا کمرہ صاف کرنا نہیں بھولتے Do you forget to clean your room کیا تم اپنا کمرہ صاف کرنا بھول جاتے ہو Don't you forget to clean your room کیا تم اپنا کمرہ صاف کرنا نہیں بھولتے ہو They need to solve this problem انہیں یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے یا ضرورت ہے انہیں یہ مسئلہ solve کرنے کی ضرورت ہے They don't need to solve this problem انہیں اس مسئلے کو حل کرنا کی ضرورت نہیں ہے Do they need to solve this problem کیا انہیں اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے Don't they need to solve this problem کیا انہیں اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے I want to make you happy میں تمہیں خوش کرنا چاہتا ہوں یا میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں I make you happy میں تمہیں خوش کرنا چاہتا ہوں I don't want to make you happy میں تمہیں خوش نہیں کرنا چاہتا Do I want to make you happy کیا میں تمہیں خوش کرنا چاہتا ہوں Don't I want to make you happy کیا میں تمہیں خوش کرنا نہیں چاہتا اسطاد ہمیں ڈاٹتے ہیں اسکالڈ مین ہوتا ہے ڈاٹنا اسطاد ہمیں ڈاٹتے ہیں کیا ہمیں ڈاٹتے ہیں کیا ہمیں ڈاٹتے ہیں I want to play the piano میں پیانو بجانا چاہتا ہوں I don't want to play the piano میں پیانو نہیں بجانا چاہتا ہوں My to turn something on want to play the piano کیا میں پیانو بجانا چاہتا ہوں Don't I want to play the piano کیا میں پیانو نہیں بجانا چاہتا He charges more than other photographers وہ دوسرے تصویر کھیچنے والوں سے یا دوسرے فوٹوگرافر سے زیادہ پیسے لیتا ہے مطلب ان کے مقابلے میں زیادہ چارجز لیتا ہے زیادہ پیسے لیتا ہے وہ دوسرے فوٹوگرافر کے مقابلے میں کم پیسے لیتا ہے کیا وہ دوسرے فوٹوگرافر کے مقابلے میں زیادہ پیسے لیتا ہے کیا وہ دوسرے فوٹوگرافر کے مقابلے میں زیادہ پیسے لیتا ہے ایک جملہ کے ساتھ یہ سنٹنس کا یہ پریزن سیمپل کا لیسن ختم کروں گا پھر گولڈن ورٹس پر آئیں گے وہ کیا کرتے ہیں اپنی چھٹیوں کے دن یعنی جس دن چھٹی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں چھٹی کے دن یا ہڑتال کے دن یا کسی بھی آف والے دن یا جس دن وہ آ رہاں مطلب کام پہ نہیں جاتے اس دن وہ کیا کرتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے بس سوتے رہتے ہیں پورا دن سب سے پہلا گولڈن ورڈ ہے for womens a woman who does not ask for anything جو عورت کچھ نہیں فرمائش کرتی یا کچھ نہیں مانگتی یا کچھ نہیں کہتی deserves everything وہ قابل ہے ہر چیز کے جو تم سے کچھ نہ مانگے کوئی خواہش نہ کرے تمہاری بیگم not girlfriend اس کی خواہشات پوچھو مت اس کے لئے روز کوئی نہ کوئی چیز لاؤ مہینے میں کوئی نہ کوئی چیز لاؤ یا باہر لے کر جاؤ just to entertain her just to realize her she deserves everything because she does not ask for anything کیونکہ اس نے کچھ مانگا نہیں اسے سب دو کیونکہ ایسے لوگ بہت کم ہیں ونہا آج کے دور میں عورتیں صرف shopping سے شروع ہوتے ہیں shopping پر ختم ہوتی ہیں تو ہمیں بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے میرے بھائیوں کہ اگر آپ کی بیوی آپ کی خدمت کرتی ہے تو کوئی انوخہ کام نہیں ہے لیکن آج کے مقابلے میں آج کے دور میں یہ بڑی بات ہے تو اس کی قدر کریں جو چیز آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں اگر اس کی قدر چھوڑ دی میرا بچہ تو اللہ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے جس کی ہم ناشکرہ پن شروع کر دیتے ہیں یعنی اگر ہم for example جس کی قدر چھوڑ دیتے ہیں اللہ سے ناشکرہ پن کرتے ہیں یا اس کی قدر نہیں کرتے ہیں اس کو value نہیں دیتے تو وہ نعمتیں اللہ چھین لیا کرتا ہے تو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو بے شک وہ آپ کی بیوی ہو بے شک وہ آپ کی بیٹی ہو بے شک وہ آپ کے کوئی بھی گھر کا فرد ہو بے شک کسی بھی چیز کی نعمت ہو جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے سانس لینا بولنا ہر چیز کا شکر ادا کریں اللہ پاک کا اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس نے یہ زندگی دی اور مجھے بولنے کی طاقت دی a man can second پہ آ جاؤں a man can love a thousand girls ذرا غور فرمائے گا عورتوں کے بعد مردوں پہ آ رہا ہوں ایک بندہ پیار کر سکتا ہے ہزاروں یا ہزار لڑکیوں کو don't go negative don't get me wrong مجھے غلط ماں سمجھنا کیونکہ it's a golden word it's not mine but ابھی suspense ختم نہیں ہوا a man can love a thousand girls ایک بندہ پیار کر سکتا ہے ہزار لڑکیوں کو but لیکن only a real man can لیکن ایک سچا انسان ایک اصلی بندہ ایک اصلی انسان love one woman in a thousand way ایک سچا انسان پیار کرتا ہے ایک ہی عورت کو ہزار طریقے سے اس کی مثال میں ایسے دوں گا میرا بچہ جھگڑے مسیبتیں ہر جگہ آتی ہیں دیکھو یہ جو life ہوئے نا میاں بیوی کا رشتہ جو ہے یہ بہت importance بہت important ہوتا ہے شیطان سب سے زیادہ ان کے پیشے پڑتا ہے کہ ان کا توڑ کرے ان میں طلاق کرائے ان میں لڑائی جھگڑے کرائے ان میں مسیبتیں پیدا کرے ان میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرے ان کی عادتیں ایک دوسرے کو پسند نہ آئیں ایسے کام کیے جائے شیطان ایسے وسوہ سے ڈالتا ایسے کام آپ سے کرا دیتا ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہوتا لیکن آپ کے ہمسفر کو اس سے تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں آپ اگر اچھے ہیں تو دنیا آپ کے لئے اچھی ہے اگر آپ برے ہیں تو دنیا آپ کے بری ہے ہر دفعہ یہ سوچیں کہ آپ نے اپنی زندگی آپ نے اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر بنانا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا چھوٹی 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 چیزوں کو نوٹس میں لائے بڑی بڑی چیزوں کو نہیں بڑی بڑی چیزوں کو نہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جیسے مسکر آ کے دیکھ لینا گھر آئے تھکے میں آئے نا صرف ایک دہا مسکراتوہ چہرہ لائے مایوس چہرہ مطلب ونہ وہ جو پورا دن آپ کی بیوی کام کرتی ہے اس کی تھکن اتنا نہیں تھکاتی اتنا اس کو دکھ نہیں دیتی جتنا آپ کا مایوس چہرہ یا ایسا لگتا آپ دنیا سے بیزار ہو گیا ایسا نہ ایسا نہیں کریں مسکرہ دیا کریں تھوڑا سا مسکرہ دیں ضروری نہیں آپ اس کی تعریف کریں اکثر لوگ اکثر عورتیں تعریف سے خوش ہوتی ہیں لیکن اکثر تعریف کو دھوکہ سمجھتی ہیں تو ایسے لوگوں کو ریلائز کراؤ کہ دیکھو یہ ان کا دل بہت وہ ہوتا ہے یہ زندگی میں پوری زندگی انہوں نے عیش میں گزاری ہوتی ہے اپنے والدین کے اور جب یہ شادی کر کے آتی ہے تو یہ بہت زیادہ محنت ان کو کرنی پرتے ہیں کچھ لوگ گھبرا جاتی ہیں کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو گھبرا جاتی ہیں اور زندگی سے اکتا جاتی ہیں میں ایسی کی بات نہیں کر رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں جو جو ساری سختیاں سہ کر خود کو کنٹرول میں رکھتی ہیں اپنے بیوی اپنے بچوں اور اپنے میاں کے لیے ایسے بنیں سٹرونگ بنیں تنس دنیا کرتی ہے گھر والے بھی کرتے ہیں جھگڑے کہاں نہیں ہوتے لیکن اکل مند شخص وہ ہے جو جھگڑے میں تیسرے شخص کو بیچ میں لائے میاں بیوی بس اس سے آگے اگر کسی کو بلاؤ گے اس کو بیچ میں لاؤ گے تو شیطان اس کا فائدہ اٹھا کے آپ کے رشتے کو توڑ دے گا تو آپ کسی کو موقع نہیں دو میرا بچہ کہ آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے لوگوں کو دکھاؤ نہیں کہ تم کتنا پیار کرتے ہو اپنی بیوی سے بیوی کو دکھاؤ کہ تم کتنا پیار کرتے اس سے خوش کرنے کے بہت سے طریقے ہیں یقین مانیں گے میں ایک شروع شروع میں میں اور میری بیگم بریانی کھاتے تھے الگ الگ پلیٹ پہ ایک جب شروع شروع میں جب میں والد کے پیسے پہ جیتا تھا جب اپنے پیسے پہ آیا تو سارے عیش ختم ہو گئے سو وہ ایک پلیٹ میں اب کھانے لگ گیا اور یقین مانیں وہ ایک پلیٹ اب بوٹی آتی ہے نا تو بیگم بولتی ہے آپ کھا لیجئے میں بولتا آپ کھا لیجئے پھر کہتے ہیں آدھی آدھی کر لیں پھر آدھی میں بھی ڈنڈی مال لیتے ہیں کہ یار وہ سامنے والا پیڑ بھل لیں وہ بولتی ہے میں پیڑ بھل لوں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے میرا بچہ چھوٹی چھوٹی بے شک میں میری وائف کو بے شک کتنا ٹائم نہیں دے پاتا پورا دن ہم لوگ کام کرتے ہیں صحیح ہے ہم مرد حضرات کام کرتے ہیں تھکے وے آتے ہیں تو ہم ایون صرف مسکر آ کے دیکھنا صرف آ کے ماتھا چوم لینا یا کیسی ہو مسکر آ کے پوچھنا یا ای لیویو کہہ دینا بے شک سامنے والے کو بھروسہ آئے نہ آئے لیکن روز ایک لفظ نہیں بولنا یہ بات یاد رکھنا روز ایک لفظ بولو گے تو سمجھ گئے تم فز گئے کہ تم رٹا مارے تو یہ چیز بھی یاد رکھنا کچھ میرے جیسے بے اوقوف ہوتے جو روز ایک ہی لفظ استعمال کر جاتے ہیں تو سامنے پھر بھائینا پھوڑ جاتا ہے کہ تم تم اچھا بننے کی کوشش کرنے پر اچھے نہیں ہو تو ایسی چیزیں نہیں کرو لیکن کوشش کرتے رو دیکھو اگر لوگ کہتے کسی نے عورت کو سمجھ لیا یا کسی نے مرد کو سمجھ لیا وہ بے اوقوف ہوتے سب سے بڑے آپ کسی کو سمجھ نہ چھوڑ دیں بس اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے طریقے کریں اتنا طریق اتنا سٹرونگ کر لیں کہ ایک دوسرے کے دکھ تکلیف میں اتنے اتنا کہ آپ کے سوا اسے کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ ہو اور اسے آپ کے سوا کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو اگر آپ کرشتہ تھوڑا بھی کمزور ہوا تو وہ کسی اور کا سہارہ لے لیتا ہے مرد بھی اور عورت بھی مرد کئی اور سہارہ ڈھون لیتا عورت کئی اور سہارہ ڈھون لیتی ہے میں مولویوں سے بھی درخواست کروں گا جو مولوی عورتیں ہوتی ہیں مولون ان سے بھی درخواست کروں گا نماز پڑھو عبادت کرو لیکن دوسروں کو خوش کرنا بھی سیکھو ضروری نہیں ہے کہ عبادت عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے لیکن اللہ کے بعد جس کا حکم ہے اس کو بھی خوش کرنا چاہیے صرف عبادت سے میاں راضی نہیں ہوتے یاد رکھنا عبادت یاد رکھنا آپ مسکران کے دیکھو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک طرفہ مسکراد بھی نہ ہو کوشش کریں اپنی کوشش کرتے رہے زندگی بہتر ہو جائے گی اور زندگی بہتر ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے گھومنے کے پیسے نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے ایسے پارکوں میں چلے جاؤ جہاں پہ پیسے نہیں رکھتے جہاں ٹکٹ نہیں ہے جو ویران ہے ایسے چلے جاؤ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو واک پہ نکل جاؤ مگر ہم سے واک نہیں ہوتی ہم بڑے کام چور ہو گیا ہے تو واک نہیں کر سکتے دو منٹ بیٹھ جاؤ اس کی باتیں سن لو اپنی باتیں سن لو ہاں ایک بات یاد رکھو ایک آخری بات کے ساتھ بات ختم کروں گا دیکھیں جب بیوی کہے کہ تمہاری ماں نے یہ کہا ہے تمہارے بھائی نے یہ کہا ہے تمہارے یہ کہا ہے سنو ضرور توجہ سے سنو لیکن ایکشن مت لو ایکشن مت لو اسی طرح جب والدین کہیں یا بھائی کہیں یا بہن بولیں سنو ضرور لیکن جذباتی مت ہو جذباتی مت ہو صرف سنو ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دو کیونکہ گھریلو زندگی میں یہ ایک ٹائم ہے یہ ایک ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے لڑائی جھکڑے ہر جگہ ہوتے غیبت چگلی ہر جگہ چلتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے غصہ نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ نے اگر غصہ کیا یا ماتھے پہ بل لائے سامنے والے کو بھی شک ہوگا کہ آپ اس کی بات کو برا سمجھ رہے ہیں آپ نے خاموشی سے سننا ہے ہاں اس لیول پہ بھی نہ لے کے جائیں اس ماں کو ماں کا بولیں ہاں ویس ہمیں میں کوشش کروں گا بیکم گل ہاں چلو یار میں کہتا ہوں لیکن کہنا نہیں سہارا دوں دیکھو یہ دو دن بعد آج اگر پھڑا ہوا نا کل وہی لوگ بیٹھے ہوں گا اور تم اب یہ بات یاد رکھنے جہاں پھڑا ہوتا ہے وہاں دوستی محبت ہو جاتی دوبارہ سے لیکن تم نے اگر پھڑا کر لیا تو تمہارا پھر تم گئے تو یہ خیال رکھیں کہ دوسروں کا بھی احساس کریں ہزار طریقے پیار کرنے کے ان طریقوں کو ڈھوننے کے لیے کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی دماغ استعمال کرو کیونکہ ہر چیز ہر کوئی نہیں سکھائے گا آپ کو آپ کو خود بھی کچھ سیکھنا ہے زندگی کو اچھا بنانے کے لیے کچھ ایسا کرو کہ سامنے والا خوش ہو جائے کسی دن کوئی جوک سنا دیا کسی دن کوئی ایسی بات سنا دی جو آپ آپ کو خوش کر رہی ہو آپ اپنی وائف سے شیئر کرو کوئی ایسی بات ہو جو آپ بہت زیادہ ڈپریس ہو وہ اپنی وائف سے شیئر کرو لیکن اپنا گناہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر بات شیئر کرو لیکن اپنا گناہ کسی کے ساتھ شیئر مت کرو گناہ جو ہوتا ہے وہ ایویڈنس پیدا کر دیتا ہے جب ایویڈنس یعنی ایویڈنس آ جائے تو پھر اس کا گواہ بن جاتا ہے اور جب گواہ ہو جائے تو وہ گناہ ماف ہونے میں ٹائم بڑا لگا دیتا ہے کیونکہ جب تک وہ گواہ ہے وہ گواہ ہی دے گا سمجھ گیا تو کوشش کریں خوش رہیں اور خوش رکھیں زندگی اسی کا نام ہے ہستے ہستے رو کے بھی زندگی گزارنے کا کیا فائدہ میرے بچوں رو رو کے کب تک زندگی گزارو گے رو کے زندگی گزارنے سے بہتر ہے اس زندگی کو خوشی سے گزارو نہیں پسند نہیں خواہشات پورے ہو رہی چھوڑو نہیں ہو رہی forget it make you happy not for anyone for yourself کسی کے لئے نہیں مت خوش ہو اپنے لئے خوش ہو کیونکہ خوشی آپ کی صحت دے گی آپ کو اللہ حافظ take care خوش رہیں آباد رہیں بہت لمبا لیکچر ہو جاتا ہے